ہمارے یہاں کچھ بہت سارے ماباب ہوتے ہیں نا ان کے پاس بس ایک ہی ایک ہی جا رہا ہوتے ہیں بس مار دو ہر مسئلے پہ مارو ہل غلطی پہ مارو صبح مارو شام کو مارو دین مارو رات مارو جیسے گھر پہ آئے پہلا کام پھٹائی کرو اس میں کیا ہوتا ہے اس سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے نا مار خود اپنے آپ میں اتنا اثر انداز نہیں ہوتی جتنا مار کا خوف اثر انداز ہوتا ہے مار خود اتنا اثر انداز نہیں ہوتی جتنا مار کا خوف اثر انداز ہوتا ہے اگر باپ چھے مہینے میں ایک بار مار رہے نا بچے کو یاد رہے گا وہ جو چھے مہینے پہلے مارا تھا نا وہ مار کا خوف لیکن آپ جب روز مارتے ہیں نا صبح بھی شام کو دن رات روز آنا پٹائی کر رہے ہیں بچے کی تو وہ مار کا عادی بن جاتا ہے بچہ اس لیے آپ دیکھیں گے نا جن کے جو اپنے بچے کو بہت پیٹتے نا ان کے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں میں ایسے بچے کو بھی جانتا ہوں نا جو بلتا ہے بچہ دھیکھنے کے مار گے اب بھائی دیکھ لیں گے کیونکہ روز کھاتے ہیں نا اس کے فرق نہیں پڑتا مارنے سے تو وہ بلتا ہے جب یہ اب ببہ کیا کریں گے مار لیں گے چھلو مار لیں گے درس چڑھکا لیں گے لیکن کرلو یہ کام مسلколь مارنے سے کیا ہوتا ہے بچہ ڈھیٹ ہو جائے تو اس کے لیے مار کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو اس لئے مارنا اتنا ہے نہیں ہے مار کا خوف زیادہ اہم ہوتا ہے